آج رہنے والا ہے میرا لاشٹ دن گھر پہ کل میں نکل جاؤں گا ایک لمبے ٹور پہ جہاں پہ ہم ایکسپلور کریں نہیں نہیں جگہیں اب تیاریاں شٹارٹ کر دی ہے دوستو ایک یہ بیگ مگوالیا تھا یہ ویسا ہی بیگ ہے جو ممبئی کے اندر گم ہو گیا تھا اور سیم کو سیم اوڈر کر کے مگوالیا اب اس کے دکت یہ ہے یہ جیسٹ بیگ ہے اور یہ ابھی پورا ڈنگ سے فٹ نہیں آرہا ہے تو اس کو سیٹ کروا کے لائیں گے اپن درزی سے ابھی جاؤں گا میں اور ایمازون سے ہی اوڈر کی ہیں ایر برڈز وہ بھی آز آنے والے ہیں کل بہت زیادہ بارش دی اس لیے آئے نہیں باقی آز ساری تیاریاں دکھوں گا آپ کو یہ چاچا کرتا ہوں میں چاچا ساتھ میں لے کر ساؤں گا تو سلو ابھی اس کو صحیح کروا کے لاتے ہیں زندی سے ابھی جا رہا ہوں نہ لیا تھا ساتھ میں ایک ٹی شٹ لے لی ہے وہ بھی سیٹ کروانی ہے اور ساتھ میں ممی نے دے دی ہیں کچھ کورس صوفے کے زن کو کہہ رہے ہیں کہ صحیح کروا کے لائے دینا میں اجسلو زائی رہا چیسٹ بیگ یہ گلے میں اس لیے ڈالا ہے کیونکہ اگر چیسٹ پہ ڈالا تو یہ اپنے آپ نیچ سے گر جائے گا اس لیے لو بھی دوستو آ گیا ہوں بھی تیلر وائی صاحب کے پاس تو ابھی بیگ کو اپن کروا لیں گے سیٹ کل کے لیے زلدی زلدی تیاریاں کرنی پڑے گی کل اپنے وہ زلدی نکلنا ہے صبح لو بھی دوستو فائنلی بیگ اپنے کروا لیاں صحیح اور ساتھ میں صحیح کروا لیاں کور سوفے گی اور ٹی شرٹ نہیں ہو پائی ٹی شرٹ شہر سے ہی کروانے پڑے گی تو ابھی زلدی سلتے ہیں گھر باقی چاریاں کرتے ہیں زلدی سے ابھی آگئے ہیں اپنی ایر ورڈز لو بھی دوستو لے لیے پیکج اس کو کھول کے دیکھیں ابھی باپا کریں گے ان بوکسنگ کھولو باپا چاہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہیں سابون کی ٹکیاں نہیں ہو بس کہہم دیکھا ہے نا آپ نے کئی لوگوں ساتھ ایسے نہیں کھولنا اس کے اندر بھی ڈبا ہے وہ بھی کھولو یہ بھی کھولو لفاف پہ کے اندر ڈبا اب اس ڈبا اس کے اندر دیکھو سابون کی ٹکیاں اس کے اندر ہی پائیز آتی ہے کھولو 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 دو بھی ان بوکسنگ کا طریقہ تھوڑا کیجو لے باچہ ان بوکسنگ کر رہے ہیں باپا اس کو بھی کھولو چیک کرنا ہے کہ یہ اس کے اندر ہے یا نہیں نہیں یہ نہیں دیکھنے اپنے کو بھی مین سیز ہے کھول دو کھول دو سوننے کا یہ تو دوستو یہ تو یہ ہے رہے دوستو ایئر برڈز میوی کے منگوائے تھے میوی کے ایئر برڈز سب سے بڑیا رہتے ہیں ساونڈ کوالیٹی بڑیا ہوتی ہے اور بیٹری لائف بھی بڑیا ہوتی ہے ان کی تو ایسے کچھ ہیں اور ٹھیک ہے تھے نہیں میرے پاس تو منگوالی میں نے ابھی چار بچ سکے ہیں اور اپنے کو جلدی سے پیکنگ کرنی ہے صبح نکلنا اپنے کو پانچ اے ایم پہ جیہاں میں نے ساری ویب سائٹس چیک کر لی میک مائی ٹریپ چیک کر لی پی ٹی ایم پہ چیک کر لیا بس مل نہیں رہی ہے روڈ ویز بس اپنے کو لینے پڑے گی کوئی سلیپر یا ایسی بس کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف رات کو چلتی ہے اور رات کو میں نے سوچا ہی رات کو چوہیں جاؤں آدھے دن کے لیے روم چوہیں لون دلیز آکے اسی لیے میں نے سوچا ہی صبح نکل پڑوں گا زلدی فلائٹ ہے اپنی چھے پچاس پہ تو میرے چار پچاس تک پہنچنا پڑے گا دو گھنٹے پہلے پانچ بجے اگر میں چلوں گا نا تو لگ بگ چھے گھنٹے کا راستہ ہوگا لگ بگ جارہ بارہ بجے میں پہنچوں گا اس کے بعد تو میں اگر ایئرپورٹ پہ جا کے رکھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں کوئی دکھت نہیں ہے ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سا سامان لے رہا ہوں الیکٹرونکس کا اپنے ساتھ ایک اپنے گھڑی ہوگی ساتھ میں ایر برڈز گو پرو مائک اپنا اور ساتھ میں پاور بینک تو بہ ایکٹیوٹیز کروں گا نا میں تو فون سے ویڈیو نہیں بنا پا ہوں گا گو پرو سے بنا لوں گا مائک ضروری ہے جب بھی میں باہر جاتا ہوں مائک ضرور لے کے جاتا ہوں جونکہ بیگرانڈ نویس بہت زیادہ ہوتی ہے جب اپنے ٹریول کرتے ہیں تو اپنی وائس بلکل صحیح آنے سے یہ آپ کو بیٹر کوالیٹی ملنے سے یہ ایک چیز کرنے بڑی ہے دوستو اپنے کو الیکٹرونکس کا سامان نہ اپنے الگ رکھنا ہے چونکہ وہاں پہ جب اپن سام اپنے ساتھ رکھ لو فلائٹ میں اور باقی از وہ سامان الگے جے اپنا ان کو دے دیتے ہیں وہ اپنے آپ فلائٹ کے اندر لوڈ کروا دیتے ہیں یہی میں صلاح سکتے ہیں یہ سار سامان نہ اس کے اندر رکھویاں الگ بائک کے اندر اور کپڑے وغیرہ ہیں وہ اس بے کے اندر رکھویاں یہ جو بڑا بیگ ہے اپنا اس کے اندر اب ایک اور کنفیوزن کی جیز ہوگا یہ کہ میں اس بھی اپنے سامان ہے اسب کو لے کے جاؤں پاپا یہ بیگ لے کے آئے تھے میرے لیے کی الیکٹرونکس کا سمانہ اس کے اندر رکھ لیا اب آپ ہی بتاؤں یہ بیگ میرے ہو لگ رہا ہے 1947 کے اندر بیگ ایسے ہی ہوتے ہوں گے پکا آپ یہ بیگ کیا سوچ کے لائے تھے یہ بیگ پاپا کو ایسے لگ رہا تھا بھی میرا نو جانا کوئی اتنا سا چھوٹو سا بچہ یہ بیتا کر کسی لیے یہ بیگ پاپا کو اچھا لگا لے کے آئے در لیے یہ تو نہیں لے کے جانے والا یہ لے کے جانے بڑے گا نو جوڑی لے لیے دوستو کپڑوں کی اور اس کے اندر کر دیئے پیک بہت بڑا بیگ ہے یہ یہ کپڑے میں پہن کے جاؤں گا اور میں نے یہ بیگ نہیں لیا ہے اس کے وجہ میں نے ایک چیز کی ہے اس کے اندر پاور بینک ڈال دیا میں نے اور جو الیکٹرونکس کا سمان ہے نا وہاں پہ جب وہ کہیں گے یہ الگ کر لو میں فلائٹ کے اندر الگ سے لے کے بیٹھ جاؤں گا اور جب اتروں گا اس بیگ کے اندر میں پھر سے واپس ان کو رکھ دوں گا یہ دوسرا بیگ لیتا نا میں تو بہت زیادہ دکت ہوتی میرے کو جب جھتے ڈال لیں جھتوں کے اندر میں کنفیوز رہتا ہوں چونکہ بگ بگ سات آٹھ زوڑی ہے جھتوں کی تو میں ان کو پورا ڈنگ سے سوچ کے پیک کرتا ہوں یہ کون سے صحیح رہی ہے تو ممی کو آرہا ہے غصہ ممی کہہ رہے گی دو گھنٹے دو کپڑے سیلیکٹ کرنے میں لگا دیتا ہے اور نانے میں لگا دیتا ہے ایک گھنٹہ تین گھنٹوں میں تو پورا تم سجدہ کے تیار ہوتا ہے کمپوٹ روڈریس سیلیکٹ کرتا لے جائے گا زادی والے دکھر پر چلے جائیں گے تیرا سوڑے انتظار کریں گے تو فائنلی دوستو لگ بگ ایک گھنٹہ لگ گئے اپنے کو پیکنگ کرنے میں اس بیگ کے اندر اپنے سمان ڈال لیا ہے ایک ہی بیگ لے کے ذا رہے ہیں تو ابھی اپنے ریڈی ہیں صبح چارزر ہوگی رہ ساتھ لے لوں گا تو تیاریاں ہوگی ہیں اپنی اب ملوں ہاں آپ سے اگلی ویڈیو میں کل صبح پانچ پہ سے بلوگ سٹارٹ کر دوں گا زلدی سے اور آپ ذر نہیں انزوئے کرنا بہت مزیدار رہنے والی ہے تو لائک کر دینا ویڈیو کو اور سبسکرائب کر دینا چینل کو ملتا ہوں کل لابس